مہترم خواتین و حسرات اسلام علیکم ہم آپ کو تاریخ پاکستان ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں ہم اب تک آپ کو برزگیر میں اسلام کی آمد کے بعد 1857 سے لے کے 1953 تک کی تاریخ پڑھا چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ محنت پسند آئے گی اسمبلی توڑنے سے پہلے گورنر جنرل گلام محمد نے وزیراعظم محمد علی بوگرا کو ہدایات دی تھی کہ اسمبلی اور ملکی معاملات بہتر طریقے سے چلانے کے لیے آپ اپنی ایک کیبینٹ بنائیں تو 24 اکتوبر 1954 کو دس افراد پر مشتمل ایک کیبینٹ بنائی کی تھی جن میں پانچ میمبران پچھلی کیبینٹ کا حصہ رہ چکے تھے جیسے کہ چودری محمد علی ڈاکٹر اے ایم ملک اور گیاسود دین پتھان کے علاوہ سردار امیر آزم خان اور ممتاز رزا چودری شامل ہیں اور کیبینٹ کے نئے افراد میں ایم اے اشیائنی مسلم لیگ سے میر گلام علی تالپور مسلم لیگ سے جو کہ نائب سطر مسلم لیگ بھی تھے اور ڈاکٹر خان صاحب اور میجر جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان جو کہ کمانڈر انچیف تھے یہ بھی ان کی کیبینٹ میں شامل تھے اس کے بعد اور پانچ میمبران کیبینٹ میں شامل کر دیا گئے تھے جن میں جیسے حبیب ابراہیم رحیم طولہ سید عابد حسین اور سردار ممتاز علی شامل ہیں یہ دونوں مسلم لیگ سے تھے اس کے علاوہ سہروردی اور حسین سرکار شامل کیے گئے تھے بوگرا نے انہیں کیبینٹ آف ٹیلنٹ کا نام دیا تھا شروع میں ایسا لگا جیسے آرمی سیول گورنمنٹ کی جنگہ آ رہی ہو اور بیروکریٹ آرمی گٹھ جور دیکھنے میں نظر آ رہا ہو مگر جب سکندر مرزا ان کو دفع اور داخلہ معاملات کا وزیر لگایا گیا تو یہ واضح ہو گیا کہ اب فوج سیول معاملات کو چلائے گی یعنی کہ آرمی پولٹکس میں ایکٹیو ہو چکی ہے سکندر مرزا بہت اہم ہو چکے تھے اور ان کا اہم کام کیبینٹ کی آئین سازی میں مدد کرنا تھا کونسٹیٹوشن بنانے میں مدد کرنا تھا یہ واضح تھا کہ فوج آئینی معاملات دیکھ رہی تھی اور یہ سیاسی رہنماؤں کے لئے سوچنے کا مقام بھی تھا کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ون یونٹ پلین کے اوپر کام کیا گیا تھا محترم خواتینوں حضرات کیبینٹ چاہتی تھی کہ ان کا کام میجورٹی کی بنیاد پر ہو مشتاق احمد گھرمانی کو پنجاب کا گورنن لگایا گیا تھا تاکہ معاملات کو اچھے طریقے سے کابو کیا جا سکے ان کا کام تھا کہ ایم پی ایس کو یعنی کہ میمبر آف پرویشنل اسمبلیز کو ون یونٹ پلین پر رضا مند کیا جائے صوبہ سرحد یعنی کہ آج کا خبر پکت انخواہ وہ ون یونٹ پلین کو مان چکا تھا البتہ مان کی پیر اور ان کے دیگر پانساتھی نے اس کی مخالفت کی تھی سندھ کے اندر تمام سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات تحفظ سندھ کے نام پر اکٹھے ہو چکے تھے اور ٹونٹی تھری اکتوبر نائنٹین فیپٹی سیون کو ایک سو نو میں سے چوہتر نے یعنی کہ ون نو نائن میں سے سیمٹی فور نے ون یونٹ پلین کے خلاف ورزی کی یعنی کہ اس کے خلاف میں فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں کیابنٹ آف ٹیلنٹ نے ستار پیرزادہ کو ہٹا کر ایوک خسرو کو وزیر اعلیٰ لگایا اس کے بعد ایک ماہ بعد سندھ اسمبلی بھی ون یونٹ پلین کے لیے رضا بند ہو گئی تھی ریاست باول پور نے بھی گرین سگنل دے دیا تھا اور خان اف کلال جو کہ پلوچستان ریاست کے صدر کی حصیت سے تھے ان کے ساتھ سکتی سے پیش آنے کے بعد معاملات حل کر لیے گئے تھے گورنر جنرل نے سولہ دسمبر نائنٹین فیفٹی فور میں کونسل بنائی تھی گرمانی کو اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا اور اس کونسل میں گورنر اور وزیر اعلیٰ شامل تھے ایک بریٹش ماہر کی بھی خدمات لی گئی تھی کہ امریکی طرز جمہوریت یعنی کہ صدارتی نظام قائم کیا جائے یعنی کہ سینٹر سٹرونگ ہو اور ایک ایسا ڈیموکرائٹک پروسیس ہو کہ جس میں الیکشن آئے اور ایک سٹرونگ پریزیڈنٹ آئے یعنی کہ پیچھے سینٹ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو یعنی کہ عدلیہ ہو فوج ہو بیوروکریسی ہو اور سینٹ ہو یہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہو لیکن جو فرنٹ مین ہو اور جو سینٹر میں سٹرونگ ایسی ترکھتا ہو وہ پریزیڈنٹ ہو یعنی کہ جیسا ہمیں آج امریکہ میں صدارتی نظام دیکھنے میں ملتا ہے ویسا ہی وہ پاکستان میں بھی بنانا چاہتے تھے تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے جاننے والا ہے جو ایف پی ایسی پی پی ایسی سی 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 پی ایم ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیم کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی ایک سٹرا تو آپ اس کے ساتھ یہ چینل کو شیئر کر سکتے ہیں اور چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ